ایک سو چیتر ووٹ حاصل کی موسیقی امران خان وزریعظم نہیں رہے گا موسیقی ہم مصطفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں ہماری زندگی پر باد ہوگی صبح چلے کے شام در مزوری کرتے ہیں پٹرول ہی نہیں پورا تھا ابھی تمہارا رضا کرتا ہے یہ لوگ ظلم نہ کرو امران خان کے جانے سے ایسا غم میں نڈھال ہوا ہے کہ ضرور سے تین دن ہوگئے ہیں سکتے کی حالت نہیں ہے امران خان نے آکے ہم قبائل عوام کو شہور دیا ہمارے پر رو رو ناملہ میں امران خان نے آکے ہم امران خان نے آکے ہم آپ کے لئے چھپنے کی جگہ نہیں ہوئی پاکستانی ہوئے دیکھ لو آپ کے سامنے کہ سارے چوڑ آگئے ہیں ہوا پر میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم کسی صورت ان چھوڑوں کو اور امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول نہیں کریں امریکنوں ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے تم ہوگا جب میرے سے انٹریوئر نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے کیا کہا میرے آپ میرے سے کوئی اور امید رکھتے تھے میں چیلی بلاسل بوٹ پولشنی ہوں کہ اللہ میرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں چکتے ایک انسانوں کا جنون آنے والا ہے پاکستان ایک قوم بن چکا ہے چپیس سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے مولا اس قوم کی خودتاری کو جگہا میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے میرے پاکستانیوں ایک نیام ملک اٹھ رہا ہے ہمارا ایک خودتار قوم کھڑی ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے کہ کیا ہم ظلام نہیں چاہتے ہیں یا آزان نہیں چاہتے ہیں کہ کیا نعرہ لگاتا کہ پاکستان کا مطلب کیا کہ جس طرح میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر پاکستان کی رہا ہے 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 انہار ایک خودتار اسلام علیکم میرے پاکستانیوں اور میرے ویورٹ سے سوال ہم ہمارے ساتھ کچھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ عام شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خاص شخصیت بھی ہیں جو خان صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا کہ نیشنک بنے کی لوگوں کو جوڑنے کا خواب دیکھا تھا انہوں نے لوگوں کو جوڑا لیکن ان لوگوں کو جوڑنے کے لیے ان کے ساتھ کچھ ایسے سپاہی کچھ ایسے وارئر ان کے ساتھ ملے جنہوں نے ان کی حق کی اور وہ سوشل میڈیا کے پاور کے ذریعے جس کو ایسے ٹول ایسے انسٹرومنٹ اور ایسے ویپن سمجھ میں کہ انہوں نے گائیڈ کیا نیشن کو کہ یہ لوگ یہ ٹول ہے یہ انسٹرومنٹ ہے اپنی آواز اٹھاؤ اور ساری نیشن نے اپنی آواز اٹھائے گی ہم نے دیکھا کہ 9 پیپل اور 10 پیپل کے بعد ساری نیشن اکتم سے یونیفائیڈ ہوگی ہم میں سے ہمارے گروپ میں سے کافی لوگ یونیفائیڈ ہوئے اور ہم لوگ ایک دوسروں کو نہیں جانتے تھے شاید اس سے پہلے اپنی اپنی کپیسٹی میں حل کر رہے تھے خان صاحب کی سپورٹ کر رہے تھے لیکن اکٹھے ہوکے نہیں ہمیں جانتے لیکن خان صاحب کے جانتے ہی ہمیں ریالائز ہوا کو یہ سوشل میڈیا کی ایک طاقت بن کے نکلی اور اس نے ایک ریولیشن لے کی آئی ایک دیمارکریسی کے اندر اب اس ریولیشن میں کچھ ایسے سپیسیفک لوگ تھے جنہوں نے کچھ خاص کام کیے اور میرے خیال سے ان لوگوں کا ہیسٹری میں نام لکھا جائے گا انشاءاللہ جب ہیسٹری لکھی جائے گی اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے سال مجود ہیں ہمارے سوشل میڈیا کی ہیروز ہیں ڈیفرٹ ڈیفرٹ پیلڈ کے اندروں نے کام کیا نہ کہ انہوں نے خود کام کیا انہوں نے ہم سے بھی کام چوایا ہمیں گائنس بھی دی اور بارکی نیشن کو بھی گائنس دی مکاس بھائی بات ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ غائبانہ طور پہ اور بغیر شکلیں دیکھے ہوئے تو اکثر بات ہوتی ہے لیکن فیس ٹو فیس بیٹھ کے اور باتیں کرنے کی اپنا مزہ ہے تو اسلام علیکم بکاس بھائی اسلام علیکم علی بھائی تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ہم شروع کرتے ہیں آپ لوگوں آپ لوگوں کے کے ساتھ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک حقیقی ازادی مومنٹ ہے نیا پاکستان کی مومنٹ ہے اس کے لیے آپ لوگوں کی انسپریشن کیا تھی تو علی بھائی آپ تو میرا خیال میں نائنٹی سکھ سے کپتان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں کب سے کچھ بتائیں اپنے سکھر کے ساتھ بڑا روبنی قسم تاروبتانور مسود کے بقول لیکن نائنٹی سکھ سے اس طرح سے تھے کہ دیکھیں عمران خان کے کرکٹ ڈیز کے فین تھے اور خان صاحب کو دیکھتے تھے کرکٹ کرکٹ کا زیادہ پتہ نہیں تھا اور اس کے بعد بس یہ تھا کہ خان صاحب خان صاحب ہیں اور چیتے آدمی ہیں ایک بڑا رول موڈل قسم کے بندے تھے اور بس یہ تھا سمپل سی بات تھی اس کے بعد شاکت خانم شروع ہوا تو ہم وہ بچے تھے جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا تو بہر کے وقت جا کے لوگوں کے دروازے کھڑ کھائے پتہ نہیں کیا کا کچھ کیا بیلز بنے بیلز بنے بجا بھاگے نہیں وہی پر کھڑے رہے تاکہ ہمارے پاس ٹگرز تھی دس روپے اور بیس روپے والی ہے اور وہ ہم نے سیل کی اور مزبی یہ ٹارگٹ تھا کہ دس ہزار روپے کسی طرح ریس کیا جائے دس ہزار بیک نائنٹی کم نائنٹی کم نائنٹی کم نائنٹی تھی مانیٹ کم نائنٹی کم نائنٹی کم نائنٹی کم نائنٹی کسی پیدا تھا کون تھا لے کر آنا تھا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تو جب ہندری ہوگی اور اتنا کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ پھر ہمیں سمجھائی کہ یہ تو یہ پوری ایک سائنس ہے جس ٹھیلوں کو ہمیں جو ہے وہ گوھر ہونا تھا ایک ایک ہلکے کا ایک کوالنگ سٹیشن کا کیس طرح سے ہونا تھا تو بہر البس اس طرح تھا اور you know so I wanted to vote for عمران خان 96 میرا vote نہیں بنا ہوا تھا تو لیکن میں نے I told my nani maa کہ بھئی ہم نے تو vote عمران خان کوئی دینا ہے اور حالت یہ تھی کہ جو ہمارا حلقہ تھا رہور سے from رہور تو وہاں سے عمران خان کا candidate نہیں کھڑا ہوا لیکن بس عمران خان کو vote دینا تھا we didn't even have enough candidates so yes it's been a long journey لیکن اتنا کچھ نہیں کیا سوائے support کرنے کے اثر میند تو عمران خان کی ہے بڑی سمپل سی بات ہے ہم جسے لوگ تو بس چند تھے کہ جو خان صاحب کے ساتھ تھے کہ خان صاحب you know people used to tell me all the time کہ عمران خان کبھی بڑی راجم نہیں بن سکے گا اپنی امن ایک سید نہیں جیت سکے گا تو it don't really matter میرے لئے ابھی میرے مہتر نہیں کرتا ہے کہ even if he comes back or not honestly اور میں اب بتاؤں گا کہ why it does not matter to me I mean I know کہ منظر اپنی چیزوں کو implement کرنے کے لیے وزارت عظمہ میں آنا ضروری ہے اور اس طرح سے ہم حالات کو بہتر کر سکیں گے but that's not really the goal though here I mean you know یہ بہت سمپل ہے کہ یہ وہ گول نہیں ہے کہ عمران خان وزیر آدم بن جائے this was not the reason I supported the guy for the last 20 years this wasn't the reason بہت شکریہ اور I'm sure کہ جیسے جیسے ہی program چلتا رہے گا اور مزید آپ سے باتے کرتے رہیں گے about you know that entire journey وکاس آپ کو بالکہ میرا خیال میں by the time یہ on air جائے گا program تو میرا خیال میں ویگس کہتے ہیں تاکہ میرا خیال میں زیادہ جی رہا ہے تو آپ بتائیں کہ what became your inspiration to come join in بلکہ بہت بڑی مبارک بات آج تو officially announce ہو گئے سارے ہم لوگوں کو مصب کو بھی ساروں کو بڑی مبارک تو what was your inspiration دیکھیں دو تین چیزیں تھیں خان صاحب کے ساتھ جیسے علی نے بتایا میرا relationship جو تھا خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ قوم ان کو پچاس سال سے جانتی ہے تو you know I'm 46 while time I grew up you know میرا جو پہلا hero تھا جو میرے tv screenkeeper مجھے نظر آتا تھا so خان صاحب اس دے اور اپنے بچپن سے ہم نے ان کو دیکھا خان صاحب کو جب خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے تمام civil awards لیے تو ہم نے دیکھا کہ صداتی تمغہ حسنہ کارکرتگی ہم نے دیکھا world cup کو لفٹ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا اور بہت سی جگہوں کے پر خان صاحب کو جو ہے پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے اپنے بچپنے سے خان صاحب کو دیکھتے آئے تھے جب ہوا پاکستان world cup جیتا اور میرا chemistry کا پیپر تھا مجھے یاد ہے کہ میری تیاریت نہیں تھی اور اس دن پاکستان went into celebration اور ایک ہفتے کے لیے میرا جو پیپرز تھے they got postponed so you know ہماری وہ جتی خوشی دھوری ہوگی then آپ آگے چلتے آئے so I've been on social media since 2010 خان صاحب کے خلاف میں دیکھ رہا تھا کہ شروع سے ہی ایک جو social media کے پر ایک negative دوسرا type کا جو ایک سوچ تھی وہ پائی جاتی تھی اور خیر وہ دنیا اور تھی میری personal inspiration جو تھی سب سے پہلے social media پہ آنے کی اور پھر اس کے بعد آپ سمجھ دیجئے کہ وہ تو چلیں میں تویٹر سپیسز کے پہلے آتا جب میں تویٹر سپیسز آئی تو you know everything got changed and اس میں کیا ہوا کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ traditionally پاکستان میں جو پاکستانی قوم ہے اس کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا یعنی کہ ایک اگر آپ ٹی وی شو دیکھ رہے ہیں تو اپنے مرضی کا پینل تھا اپنے پرزی کے پینل کے اندر اپنے مرضی کے سوال تھے اور you know there was no way that اگر میں کسی question کے ساتھ I could feel connected and I was like compelled to say something or add to it you know there was no opportunity for me to bring that telephone you know the telephone line and speak to the host so بڑا ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک fixed match type جو تھا سیاست کو بنا کے دکھایا گیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ جو پچھلے بیس سال کی سیاست ہوئی ہے جس میں war on terror کے بعد سے لاکت بہت سے لوگوں کو سٹیج پر بٹھایا گیا تو اس میں وہ پینلسٹ چن چن کے بدتمیزی کرنے والے مو پھٹ قسم کے لوگوں کو عزیب و غریب سے سوال جن کا نہ ہمارے موشتے کے ساتھ نہ ہمارے پروبلم کے ساتھ کو لنک بنتا ہے اور پھر ایک بہت کمیشل کی دوڑ کے درمیان میں ایک عزیب و غریب سا آپ سمجھ دیجے کہ ملاکھڑا ہوا کرتا تھا تو اس سے کیا ہوا کہ جو آپ کے فیملی میں زیادہ لوگ تھے یعنی کہ میں اپنے فیملی کی بات کرتا میرے فیملی کے درمیان میں کوئی خواتین تو تھی میری بہنیں میری والدہ اور اسی طرح آپ بھی جو فیملی میں گھر میں میرے جو لوگ آتے تھے اور بچے آسوار کے اوپر اور بڑے یہ چار پانچ جو type of the family members تھے they were not interested in what was going on خواتین اٹھتی تھی اور وہ اس کمرے کو abandon کرتی بچے اس کمرے سے گھورایا کرتی جس کمرے میں آپ کے ٹی وی چینل کے پر سیاسی شو چل دے so it all changed with the introduction of twitter spaces because thanks god we said goodbye to all that crap that was going on on the tv screens you know and we brought this discussion over اب جب میں twitter spaces پر آیا تو یہاں پر بھی وہی ایک طرح سے ہمارا پاکستانی وہ کرتا تھا کہ اوپر آپ پیٹھے ہوئے ہیں پھر آپ اپنے مرضی کے لوگوں کے پانل پول آکے کر رہے تھے تو پہلے spaces پر ہر بندے کے پاس auction نہیں تھی کہ everybody could run a space so ہم اُدھر بھی بڑا کرتے تھے تو صرف کرتے ہی آیا تھے اور میں نے دیکھا کہ پاکستانی کی قسمت میں کرنا ہی لکھا تھا and then one day I woke up you know and I saw that Twitter had given me the opportunity to host a space so میں نے socha میں نے thought to myself you know instead of like you know waiting for a miracle to happen why not I create a space you know where I can give my platform to an ordinary Pakistani who's gonna tune in from left right and center and even from abroad you know اور ان کو لے کر ہم ایک discussion کو چلائیں گے اور الحمدل اللہ اس کے باز this platform you know at one point was the biggest platform still is you know the one of the most loved and you know popular platform thanks to the PTI family you know so then everybody comes everybody has their voice you know and we hear them so انشاءاللہ سیتا جی بھی سلطر ہے so that's how you know I got involved with the social media اور what a journey for for both of you بلکہ میں تو آج I don't know آپ لوگ کیا تو بھی میرا خیال میں اگلا دین ہوگیا لیکن میں تو آج دوپہر میں بھی آپ کی space میں بیٹی ویتی اور بہت اچھی بہت مزید بھی I did 248 spaces you know from the time Khan Sahib got ousted I was trying to see کہ کتنے گھنٹے لیکن وہ میں نہیں کر سکا I was never good at maths بہت and every space lasted for maybe anything between 8 to 12 hours and then it sometimes stretched to up to 18 hours as well back in those days اور ابھی آپ سے ہم spaces کے بارے میں اور بہت سارے سوال پوچھیں گے اور بس میں before I just hand over the mic to مصب میں صرف یہ کہوں گے کہ وہ ایک تحریک ایک movement جو تھی آج جو پچیس چھبیس سال پہلے شروعی تھی آج ایک انقلاب بن گئی ہے اور میرے خیال میں ہم سارے کے سارے اس وقت ان لوگوں میں سے کھڑے ہیں اور میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا کہ ہم جس جگہ پہ بھی ہیں وہ ساروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے کا دل میں ہے اگر میں نے بچھر کر دیا تو میں ساروں سے مافی مانگ لیتی ہوں مصب over to you نہیں بلکہ صحیح آپ نے کہا صحیح شیئر کہ آپ نے بلکل بچھر نہیں کیا میرا خان صاحب سے تعلق تو میرا میان والی سے تعلق تو خان صاحب تو میان والی کے لوگوں وہ بڑا نہیں تھا میرے لیے ترننگ پوائنٹ تھا محمد اللہ صاحب کی سپیچ when he said کہ جو ہوتی نہیں جو قوم حقباد پہ ہی ایک اس قوم کا حاکم ہی فکت اس کی سزا ہے that was a big turning پوائنٹ فرمی نا تو مجھے پھر وہاں پہ ہوا گئی میں نے کچھ کرنا ہے میں اکیلا ہی جو بھی ہوا دیکھوں گا اور آج اللہ اللہ کی بہت بڑی میں اس کو ایک بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں کیونکہ آپ پارٹی کی جب ایک بڑا میٹر کرتا ہے اور آپ اس کو لائٹلی نہیں لے سکتے تو آج ہم یہاں پہ ہیں علی بھئی میں آپ سے سوال کا ایک سلسلہ شروع کروں گا جیسے بھی آپ نے منشن کیا کہ 96 سے آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں میڈیا کے دور سے پہلے جب کسی کو نہیں پتا تھا خان صاحب جب پہ میاں والی سے جڑے تو وہ صرف وہ خان صاحب تھی اس کی وجہ سے وہ نکلے وہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے یا وہ کیا چیز ہے جو اس کو فائنلی اتنی بڑی مومنٹ اتنی بڑی ریولوشن کہ آج ملین اف لوگ اپٹھے ہوگے اس پلاک کے نیچے اور دنیا کی ایک جو لوگ اکثر کہتے نا کہ میں اکیرا شخص کیا کر سکتا تو میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا بھئی دیکھو یار بات یہ ہے کہ پڑا سمپل ہے اس کا تو جواب نا عمران خان نے جب یہ شروع کیا نائنٹی سکھ میں تو میرا تو کوئی کردار تھا نائنٹی تحریک ہے جو بھی آپ کہیں گے لیکن ہاں ان سائلنٹ یا ان ووٹر سپورٹرز میں سے تھے کہ جو یہ سمجھ جاتے کہ عمران خان ہی ٹھیک ہے باقی ہوتی نصبر کے دو پارٹ ہیں کیا چیز جو میں نے جس سے پہلے کہا جا کہ میرے یہ کبھی میٹر کیا ہی نہیں دو اور لوگ کہتے کہ اپنی امین ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتا نا جیت کوئی بات نہیں آج اگر عمران خان کے پاس دس سیٹ ہوتی میری سپورٹ آج بھی ویسی ہوتی تو امیران خان یہ بلا کا مہنتی آدمی ہے یہ کسی نے بالکل صحیح کہا تھا دو دار اٹھارا کے الیکشن کے بعد کہ یہ ساری غلطی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی یہ کہتے رہے کہ آپ وزیراعظم نہیں بن سکتے ان کو چاہیئے تھا کہتے کہ خان صاحب آپ چانس میں چھڑ سکتے خان صاحب نے سوڑی سوڑی لگا آگے خان صاحب نے چھڑ جانا تھا تو یہ ایسی جہدے مسلسل ہے اور میں یہ سمجھ تا ہوں کہ اگر آپ لوگ اقبال کو پڑھتے ہیں جتنا بھی شاہین کا ایک کانسپٹ ہے امران خان کی زندگی جو بناتا نہیں آشیانہ پرندوں کی دنیا کا دیر ویش ہوم ہے شاہی بناتا نہیں آشیانہ جو پرندوں آج میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا کہ امران خان کا جیتنا میرے لئے کامیابی نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ کچھ بھی نہیں یہ مجھے مومنٹس یاد ہیں ساہر میری چائلڈ ممیوریز ہیں میں اس پر ایسے لکھا ہو ہے لیکن مجھے لگتا کامیابی لگتی مجھے لگتا کچھ بھی نہیں کیونکہ اس شخص نے ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی جب لیتا ہے تو پہلی کامیابی لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی تھی تو شاہین گوز اور 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 جن میں سمجھ جنگے برانگار کی زندگی کے سب سے بڑا جو کارنامہ ہے جو کریڈٹ ہے جو ان ڈیٹ ہے یہ پوری کی پوری قوم وہ ہے کہ مجھے آپ کو آپ لوگ کے رات کے بارہ بجرے ہیں میرے خالصے سمن بیٹھیں ہی ہیں مصباب ہیں مقصود نمان یہ وقاص یہاں پر جتنے بھی لوگ پٹھیں آپ لوگ اپنے ٹائم نکال ہوں ہمیں بات کہیں عمران کی تحریک کی ہمارے پاس یہ وقت کہاں سے آجتا ہے ہمارے پاس کیوں آئے یہ چیز ہے کہ ہمیں پلٹسائز جو کر دی ہے اور جو ایک سیاسی شعور ڈال دی ہے اس کا یہ قوم پوری زندگی ان ڈیٹ ہے عمران خان کے لئے ایک عظیم کارنامہ ہے کہ تمام چیزوں کے بدلے اس ایک چیز کو ڈال دیں تو یہ بھاری ہے میں صرف یہ سمجھتا ہوں اس کی نیت اور بلا کی محنت آپ یقین کریں جو خان صاحب کہتے ہیں جب آپ ہار مانتے نہیں آپ کوئی ہرائی نہیں سکتا اور آپ اچھی نیت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو اپنا رشتے دوست یار آپ نیت کو ٹھیک رکھیں اللہ پوٹس یو دان اپنے سارے لوگ عمران خان زیادہ شاطر ہیں عمران خان سے زیادہ بڑے سیاسی لوگ ہیں عمران خان زیادہ عقل رکھتے ہیں دانست ہیں زیرک سیاست دان ہے عمران خان تو بے وکوف ان لوگوں کے لیے اس کے باوجود میں آپ مجھتا ہوں اللہ آلویز میکن عمران خان غلطیاں کرتا ہے عمران خان کو فرشتہ نہیں ہے میری آپ کے طرح انسان ہے عمران میکس 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 لیکن اللہ تعالیٰ وہ جو کہتے ہیں پنجابی میں پھٹھیاں وصدھیاں کر دندا یہ صرف نیت کی بات میں اس کے علاوہ میں بھائی میرے خالصہ صرف ایک میرا بھی یہی ہے ماننا اور اب تو خان صاحب میرے تو وہ he has gone to another level کہ میں خان صاحب کو صرف ریڈر ایزا دیکھتے ہی نہیں I look at him as مرشد کہ جی آپ نے زندگی اگر گزارنی ہے تو خان کی گزارنی ہے کیونکہ ہم نے تو ریال لائف میں اسی کو دیکھا باقی تو کسے کانیاں سنیاں ہنسپری پڑھئی ہے ہم نے جو آکھوں سے دیکھا اس شخص کو دیکھا تو زندگی گزارنے کا مزہ تو عمران خان کی طرح نہیں تو فائدہ ہی نہیں لائف میں تو بہت سوارے لوگ آتے ہیں جی سامر آپی آپ کیا کہیں گے سب سے پہلا تو میں یہ کہوں گی کتنی ساری میں نے میند لگا کے تو اس میک اپ لگایا تو رولا دو دونوں ملکے پہلے یہ کار دو کام پورا نہیں لیکن I'm just gonna have to کہنے کو یہ بات ہے کہ نہیں I'm stealing it انسان ہوتے ہیں اب کہنے کو یہ کہتے ہیں کہ نی جی واقعی وہ تو مرشد ہے he's larger than life لیکن میرے لئے سب سے پیاری بات جائے ہیں وہ یہ کہ he's actually one of us کہ وہ کبھی ان کی وہ والی بات نہیں تھی کہ میں تو کیا حکمران خاندان میں سے ہوں تو یہ ہوں اور میں تو وہ نہیں وہ he has always you know اپنے آپ کو یہ کہ نی جی میں humble دگننگ یا you know ordinary middle class پاکستانی کی بگننگ سے ہوں اور میں وہاں ہوں اور میرے لئے میری values میرے لئے میری mission اور میں کیا کرتا ہوں وہ وہ پاکستان وہ ان کا ایمان وہ جو ہے نا بس میرے لئے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد you cannot just call yourself a fan اس کے بعد آپ واقعی یہی بات ہے کہ وہ مرشد والے ہی میرے لئے تو level attain ہو جاتا ہے ان کا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ابھی نا وقع مجھ سے بات کر رہے تھے اپنے spaces کے بارے میں تو مجھے آپ سے بات space کی ہی کرنی ہے آپ کی وقع لیکن تھوڑا سا وہ بدل کے اس کا angle تو 26 نومبر کی date آ رہی ہے ایک ایک بہت important date ہے اور میں like I said before کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہماری movement میں میں کہوں گی اس انقلاب کے لیے یہ ایک بہت بڑی بہت ہی بہت ہی ایک important تاریخ ہے آپ مجھ یہ بتائیں کہ آپ کے حساب سے آپ کی space یا spaces in general کا اس دن اس انقلاب میں کیا رول ہوگا دیکھئے میں کسی I can't talk about anybody else but you know as far as I'm concerned خان صاحب نے جب میں was in رواد تو جب یہ شاہ محمود کو ریشی لے کے پہنچے اور رواد میں وہاں پر جب خان صاحب کو connect کیا اور سارے کے سارے لوگ در سن رہے تھے تو خان صاحب نے وہاں پر نہ دو تین چیزیں خان صاحب نے کہا کہ آپ کو ہر صورت میں نکلنا ہوگا number one اگر آپ نہیں نکلیں تو آپ کی آنے والے نسلیں آپ کے بچے آپ کو معاف نہیں کریں گے اور پھر جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو عمر بالمعروف کا جب وقت تھا تو عمر بالمعروف کے وقت آپ گھر بیٹھے رہے تو یہ آزادی گھر بیٹھ کے آپ کو نہیں ملے گی تو میرا پرسنلی اس کے درمان در رول ہے which I see is that I see myself as a bridge between a lot of people who are unable to join some of them are like housewives the other ones are like people who live abroad because of their circumstances their jobs various family reasons you know ان کے لئے possible نہیں ہے کہ وہ پاکستان fly کر کے آئیں اور آکھے آکھے پریکٹیکلی دور کے پاس سب انہیں تو ان کو موٹیویٹ کرنا ایک تو یہ کہ یہاں سے جو انفرمیشن آرہی ہے ہمیں گرانپر سے آرہی ہے now I being part of the SMP groups so I get a lot of feedback coming from my own SMP groups اور مجھے پاس رہتے ہیں کہ کہاں کے پر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے so I am constantly updating gathering all the information and then passing it over and empowering you know all those community which was پہلے آپ سمیدیجے در بردر خیرے رہے they were able to be like you know ان کو exploit کیا سکتا تھا کئی دفاع ایسی سپیس میں چلے جاتے تھے کہ جہاں پر ان کو now give you the exact scenario you know 25th May I was conducting the similar space جیسے کہ 27 November کی آرہی ہے تو 25 May کو میں ایک سپیس رنگ رہا تھا and there was a group of jurnalist جو کہ they popped up like mushroom you know suddenly کہیں سے ایک نم سے آئے and they started like invading the spaces and in spaces میں جا کر they started spreading fake news I don't want a quote name but if you say for the record then I confronted them you know because Khan صاحب نکل رہے تھے مردان سے اور انہوں نے مردان سے نکلتے پلس سنگین سیدھی کر کے آپ کے سامنے کھڑی رئیے تو لوگ weren't worried they were spreading disinformation they were spreading fear at that time کہ جو لوگ ان کی بات سنے لوگ اس کے بات نہ نکلے so whereas چونکہ میں پچکا وث SMT group and I knew exactly what was going on on the ground so being a bridge you know میں نے وہ سارا information block kick those people out of my space made sure کہ میرے پاس information صحیح آری ہے وہ صحیح information لے کے میں اپنے تمام audience کو پہنچ آئی تو ایک تو ان کے بہت سے family members تھے they were concerned دوست تھے پاکستان کی حالات کی برس سے وہ دیکھ رہے تھے ایک اس طرح سے ایک united ایک platform سے flow of information بھی رہا اور لوگ کو motivate بھی کیا and I see myself doing exactly the same because میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ again you know a campaign going on بہت پیسہ لگا کے اب کی بار exactly 26 November کو بھی یہ ہی کیا جائے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں بات ختم ہوگی or nor you know I'm calling it off regardless of کوئی بھی threats رہے so this is what I see myself doing on the 26 of November marathon spaces connecting people you know and connecting right dots so people have more information and they know exactly what's going on you know on the ground thank you what I'm going to take away from from بقاس بھائی کا جواب what is سب سے زیادہ the importance of accurate information اور لوگوں میں panic نہیں مچانا بلکہ ان کو بھی سیدھی سیدھی صحیح خبریں ان تک پہنچانا تو ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے آڈینس میں سے کچھ questions لے لیتے ہیں تو پہلا سوال میرا پہلا question ہے میرا علی ملک بھائی مجھے یہ عوام میں کیا تبدیلی دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حقیقت جو آپ نے دیکھی کہ کتنے لوگ خان صاحب کے ساتھ دل سے ساتھ ہیں اور کیا سمجھتے ہیں چھپس نومبر کو کتنے لوگ خان صاحب کے دل سے مہین دل سے ساتھ والی بات تو بڑا مشکل ہو جائے گی دلوں میں تو ہی بیٹھے ہونا ٹھیک ہے لیکن رجیم چینز کے بعد میں بتاؤ کوئی ڈیٹا اکٹھا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ میں آپ بتا رہا رہا ہوں کہ جس دن ووٹ ہوئی تھی تب سے لے اور خاص طور پر جب خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ پچھلے ساتھ سال میں جتنے پاکستانیوں نے ٹوٹر جوائن کیا تھا وہ ایک طرف ہیں اور ان ساتھ اٹھ مہینوں میں جن لوگوں نے ٹوٹر جوائن کیا یہ ایک طرف ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا وقاس بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وقاس بہت دیر سے ساتھ ہے آپ لوگ بھی سب لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی نئی لوگ ہیں آپ لوگ بھی بہت دیر سے آپ لوگ ان ایکشن دیکھا ہم نے اور ہی تمام میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کی چیز میں نے یہ کبھی نے دیکھی میں دھرنے میں جو ایک سو چھپیس دن کا دھرنہ تھا ہم لوگ لاہور میں وہ اسلام آباد میں خان صاحب تھے ہم لوگ لاہور میں تھے لاہور میں لانہ چوپ پر روزانہ دھرنہ رہا تھا لوگوں کی تعداد تھی تمام چیزیں تھی اور پیشن ہر چیز تھی لیکن اس وقت جو لوگ لوگ ہیں نا یہ میں نے تو اپنی زندگی نہیں دیکھے مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کے ساتھ آپ نے کہا دل میں وہ دل سے تو میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا کہ عمران خان سے کتے لوگ کو محبت ہے یہ نہیں میں جانتا لیکن ایک بات کنفرم ہے نمان کہ عمران خان سے محبت ہونا ہو ان لوگوں سے نفرت ضرور ہے اس نجاست سے لتھڑے وے نظام کے خلاف اگر کوئی آواز ہے امید دلا دی رہی ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے ایک ایسی عمر میں آکے جہاں پر آپ کو امیدیں نظر نہیں آتی ہیں جہاں پر آپ بہت ریالسٹک ہو جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو ایک ایڈلٹ سمجھتے ہیں آپ ایک اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو یہ جذباتی باتیں یہ جذباتی نارے اور یہ وہ آپ کو بالکل بھی متاثر نہیں کر پاتے ایک ایسے دور میں اس نے میرے جیسے ذہنوں کو معوف کیا ہوا ہے یہ بتا کے کہ اس ملک میں امید ہے یہ پوزیٹیو بات یعنی کہ یہ پوزیٹیو کہہ رہا ہوں کہ یہ بتا کے کہ جب یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ایک سو پانچ پرسنٹ پرسنٹ پر چلی گئی ہے اب انفلیشن ریٹ جو ہورٹی پرسنٹ کو کراس کر گیا وہ کہتا ہے اس ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت مسائل دی ہوئے ہیں ہاں اگر ہم غریب ہیں تو کیا ہو گیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہم لوگ کے پیسے دینے اس کا کیا مذہب میری حزت نہیں ہے یعنی کہ اگر میرے میں نے اس دن بھی یہ بات کہی میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ میری اگر کوئی بہن میرا اگر کوئی بھائی اس کو بس پہ اس وہ اگر فینانچلی غریب ہے تو کیا وہ میرا بھائی نہیں ہوگا کیا وہ میری بہنی ہوگی کیا وہ میرے رشتاد نہیں ہوگا تو ہم یہ تھوڑی کہنے ہیں کیا ہمیں نیا آئیپون خرید دو ہمیں نیا آئیپیڈ لی دو آئیپون پھورٹین آیا وہ ہمیں لے دو یا وہ کر دو اس طرح کر کے کر دو ہم تو بھائی کہنے ہیں خدا کے بندو یہ ہمارے جڑے ہاتھ دیکھ لو تھوڑی عزت کر دے دو دنیا میں تھوڑی عزت دلا دو اس وقت آپ کے ہمسائے ملک میں انہوں نے بہتر ملکوں کو بلا کے چار سو پچاس لوگ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ فیٹ اف کے لوگوں کو بٹھا کے آپ کو اپنے سینٹر آف ٹیرورزم کا ہے اور آپ کے یہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا آپ یہاں پر آرمی چیف آرمی چیف کھیل رہے ہیں آخر یہ ایک پانٹ پر اتنی زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے اس ملک میں کیوں آخر ایسا ہے کہ وہ کسی نے ٹھیک کہا تھا یہ اگلا عرب پتی اگر آپ نے چھوز کرنا ہے تو بھئی کسی اور طرح چھوز کرنے پورے تمام کے تمام میڈیا چینلز تمام کے تمام لوگ مطلب یہ بحث کیوں ہے کہ کون ہوگا بھئی why would it make a difference کہ کون ہوگا سوری مذرہ I took away a little bit from the question لیکن چھپسٹ اممبر کو مجھے نہیں پتا ہے بھئی اتنے لوگ آئیں گے نوان but I'm telling you this کہ جو لوگ آئیں گے عمران خان will be in the public the first time after the قاتلانہ حملہ assassination attempt آپ دیکھیں گے لوگوں کو یہ قوم کس طرح عمران خان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دوار کی طرح کھڑی ہوگی عمران خان کے اپنے دو بچے عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی نے اس کا بدلہ اس کو یہ دیا ہے کہ ہمارے جیسے لاکھوں لوگوں کو عمران خان کے بچے منا دیا ہوئے وہ ہمارے باپ کی طرح ہیں ایک شفیق باپ کی طرح اس قوم کی جو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں میں آپ کو بطاع اچھا میں میں بھی یہ کہنے لگی ہوں علی خالد اگر یہ نانا کٹا تو پھر تو تو ہونا تو اور میں ہونے ہوں لیکن یہ چالیس والے لوگوں بابے نا کہنا ہے بادس ہی نہیں ہے جو چالیس سال کے بہت ہی نوجوان لوگ ہیں تو ان کا اپنے جوانی کی اروج پرہنجلو جی مسائل میں اچھلی بھائی سے بھی سہیم کومٹ لینا چاہوں گا بپور ایک چلی اس کیم اپنی پیسیوں جو نو من نے پوچھا بھائی اپکا کیا آپ کا کئی اپنین ہے اے اپنی پوچھا از پارے میں اپنے پاس خود کی ہے پیسے ہوتے ہیں ایمی پرسل بات کارا ہوں اپنے پیسے ہوں پتے ہیں میں نے دکھا کہ جب 1985 کی war گزری توہ میں نے بانک پیسے ہوسکے خود کی ہے اور میرے پی ٹی وی پر اس دور میں نشانے ہیدر کے پروگرام لیا کرتے تھے ٹی وی سیریل ہوتا تھا اور اس پر دکھایا کرتے تھے کہ اس دور کے ہیروز جو تھے کون سے بیٹل فرنٹس تھے اور اس کے پر وہ کس طریقے سے لڑا کرتے تھے تو ہمارے ایلی چائلڈھوٹ کے جو تھے یہ ہیروز تھے پھر ہم نے اپنے کریکلم میں بھی ان کو پڑھا تھا اور ہم چلتے آئے لیکن اب وقت بدل گیا حالات بدل گئے لیکن جنگ ابھی بھی جاری ہے اور یہ جنگ جو تھی نکل کر آکے سوشل میڈیا پلیٹ فرم سے آپ کے ہاتھ کے دیمان میں آپ کے سمارٹ فون کے اوپر اب لڑی جانے شروع ہو گی جو سوشل میڈیا تھے میں تو تویٹر سپیسز کے اوپر اس پر آلماسٹ ٹو یئرز جب سے میں تویٹر سپیسز کے اوپر ہوں اور خان صاحب کی اس ایک آہست ہونے سے پہلے کا ایک ڈیفرنٹ محول تھا ہم کشمیر کے اوپر بات کر رہے تھے ہم اپنی آرمی کو ڈیفینڈ کرتے تھے ہم پاکستان کا جنرل انٹرسٹ ڈیفینڈ کرتے تھے تو لیکن سرڈلی اب میں آپ کو بتاؤں اگر میرے پاس خود کی اگر انیسمنٹ ہو اگر مجھے اللہ تعالی لوٹری کریں میں نہ کر جاؤ جس طریق میں آپ نےاطیا ہے ایئر فورس کے ہیروز دکھاتے ہیں کہ انہوں نے جا کر فلاں اس دعا کے پر ایک کوئی ایئر بیس اڑائی ای نو وہ لوگ جنہوں نے آکے خان صاحب کی نڑائی کے لیے سوشل میڈیا کے پر نیریٹیف کے لیے they raise their voice with their tweets with their emotions, with their videos, vlogs, vlogs you can talk about it it was so emotional ایک شخص آکے بات کرتا تھا اور وہ شخص آکے اب میں آپ کو ایک خاتون کی مثال دیتا ہوں کہ ایک خاتون میرے سپیس میں آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ this is my first time اور میں جانتی ہوں کہ میرے پاس ایک بہت powerful ایک آڈیو کلپ ہے تارک عزیز کی ہے تم کھڑے تھے آپ سب ہی نے سنا ہوگا سو اچھا انہوں کے دمیان میں ابھی بھی خان صاحب نے ابھی بھی گئے تھے لوگ کے جس بات بہت زیادہ جو تھے وہ مشتہل تھے تو خیر ہم نے وہ تم کھڑے تھے کہ جو first time انہوں نے مجھے بتائی میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی اور twitter space پہ وہ چلی ہو یا نا چلی ہو لیکن وہ ظاہر ہے میری space پہ was the first time کہ somebody came they asked me as a host to play that audio clip کے وطن کے ساتھ رشتے گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے اور پھر وہ جب اس کو تارک عزیز پورا پڑھتے ہیں سو ہم نے اس کو سنا on the night of thirteenth of august جب خان صاحب was in جنہہ سٹیڈیم in لاہور میں ہاکی سٹیڈیم میں تھے اور ہم celebration کر رہے تھے اور وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ خان صاحب نے خطاب کیا اور اسی خطاب کے درمیان درمیان 14th of august کی جو تھی وہ کیلنڈر پر date change ہوا اور وہ celebration شروع ہوئی so there was a crying girl you know there was a girl that caught everybody's attention اور اسی تین کے پر سب کو خاموش کرائے گیا اور اسی تین کے پر اور اسی تین کے پر جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایک کوئم کی اس کی you know from my twitter space it ended up you know in the jenہہ سٹیڈیم in لاہور and everybody was listening you know and i got goosebumps you know میں اس مومن کو ایک دفعہ چھوٹی سی تین ہی مینی سی جو space اس میں لیف کر چکا تھا but this was like the whole Pakistan the entire Lahore was sitting there on that particular night جو ہم نے ابھی 14 کس کی celebration کی and every other Pakistani you know in and outside Pakistan was watching those moments you know جب خان سب کھڑے تھے اور ہم اکتھے بات کرتے کرتے تیرا کی رات سے آزادی کی رات میں گئے so اس طرح سے میں i know a lot of you know people جنہوں نے they played a huge role you know اور مجھے لگتا ہے کہ ان پر documentary بننی سی ہے ان house rights پر documentary بننی سی ہے جو multi-tasking کری تھی but at the same time you know they felt کہ ان کی آواز کو سنا جا سکے بتایا جا سکے میں ان بچوں کو social media پر activist کو دیکھتا ہوں شہربانوں ہیں ان کے چھوٹے بھائی عبداللہ ہیں ہمارے سدوانیاں ہیں you know she's a minor i think ابھی recently انہوں نے ہمیں join کی ہے ہمارے ساتھ وقار انکل ہیں he is a veteran and he's passed 80 years of age you know so we have like you know in between every person from all walk of life مزدور پھر اس کے بعد lawyers you know you name it we've got it you know everybody came i had no knowledge you know کہ لوگ اتھا diverse background پر ساتھ آئیں گے and i think you know they all deserve you know کہ جب ہم یہ خان ساتھ کو لے آئیں دو تیہائی ایک سریت کے بعد اسیمیلیز میں واپس لیں this got to be you know a one feature film that shows پاکستانی پاکستانی جو ایک ریزیم چینج ہوا اس کے ساتھ ایک روٹین چینج ہو گیا یہ میری سپیس میں ڈاکٹر سانی ہیں جنہا انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کی زندیہیں چینج ہوگی لوگوں نے کھانا پینا جاگنا دوستوں سے ملنا سوشلائز کرنا just don't you know devoted all their time and energy and resources you know and consideration not to forget you know for خان ساپ اور اس کے لیے اگر خان ساپ کی space ہو رہی ہے پیٹی کی space ہو رہی ہے کچھ اور بھی چل رہے you know they used to make sure کہ they were always there and that changed you know I think the dynamics or they deserve you know a recognition in the history جب history لکھی جائے تو historians بتائے کہ کس طرح سے جو پاکستانی تھے یہ ایک میں تو اس پہ مثال ہی دیتا ہوں کہ جیسے یہ تسبیح کے دانے ہوتے تو اگر میں اس کو دیکھوں تو جو اوپر تسبیح کے دانوں میں جو سب سے اوپر کا جو امام ہوتا ہے I see خان ساپ as that امام اور میں اور آپ اس تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں اور جو ہم سب کو آپس میں کمبائن کرتا وہ اللہ 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 کا ہے وہ ہے جو خان ساپ کہتے کہ تیرا میرا رشتہ کیا اللہ 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 تو ہم لوگ بکھنے میں مدانے تھے خان ساپ نے ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ 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 کے رشتے کے سب دروکے اور اکٹھا کردے اکٹھا کرتا اکٹھا کرتا بھائی اکٹھا کرتا اکٹھا کرتا تسبیح کے تانوالی اکٹھا کرتا اکٹھا کرتا نہیں سوچا اس پاتھا آپ نے مری بات کا جواب جب میں سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں اس کا پریٹی مش اکسپین کر دیا لیکن جس کیونکہ وہ میرا ایک لکھا با سواب تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا آنسر ضرور دیں ریسیٹلی نا میں کافی لوگوں سے یہ سن رہا ہوں چونکہ آپ ٹوٹر سپیسز کرتے ہیں ماشاءاللہ you're almost close to 250 تو اکثر ایک آواز سنائی دیتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے جی کہ آپ سپیسز میں بیٹھ کے نا اپنا وقت سایا کر رہے آپ ایسے لوگوں کو وقاز بھی کیا میسج دیں گے کہ ہم سپیسز کی جو ہمیں ایسے تو میں نے آپ نے بہت زیادہ بہت زیادہ ادوانٹیجز گناہ دی ہیں سننے والوں کو سمجھ آئی گئی ہوگی لیکن پھر بھی آپ ایسے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے وقاز بھی دیکھئے اب کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھیں تو دیرا ملٹیپل uses of that thing you know you can make good use of something you can make you know a really terrible use of something تو یہ اس چیز کا قصور نہیں ہوتا depends کہ اس کو کوئی کیسے use کیا کر رہے تو میں نے جو چیز پک کی وہ یہ کی کہ I started observing خان صاحب you know اور I realized اس سے پہلے کہ جب یہ آوست خان صاحب ہونے والے تھے تو مجھے I realized کہ بہت سی information چل رہی ہوتی بہت سی vlog چل رہی ہوتے ہیں آپ دیکھ رہی ہوتے ہیں بہت سی متضاد خبریں دوسرے سے ملتی رہی ہوتی ہیں but I focused out on everything else you know so I took this pen you know in a diary like خان صاحب and I used to sit and I used to go through his speeches his interaction for the entire day right from the start to the end you know میں اس کو سرچ کرتا تھا اس کے بعد I used to like put it all down you know on a piece of paper because it's easy کہ آپ چھوٹی 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 گھول جاتے ہیں خان صاحب نے ماشاءاللہ سے ان پچھلے دنوں آٹھ مہینوں کے درمیان میں several hundred and thousands of I think interaction کی ہیں with social media with international and local media and then دھرنے ستر کے قریب دھرنے کر دی ہیں انہوں نے sorry جلسے کر دی ہیں تو ہر جگہ کے پر heroes like کچھ نہ کچھ نئی بات وہ ضرور بڑات تھے ایک جلسے پہ گئے تو وہاں کے اوپر آپ سمیتے ہیں کہ 70% content تو وہی کیونکہ خان صاحب بتا رہے ہیں لیکن جو 30% اس میں جو نئی سیزن ہوتی تھی تو ان کو چن چن کے نا وہ چاولوں کی دانوں کی طرح ان کو اکٹھا کرنا اور اس کے بعد ان کو discussion کے درمیان میں لے کر آنا آپ یقین کریں کہ یہ جو 248 spaces کے درمیان میں نے کی ہیں اگر آپ ان کے duration جا کے دیکھیں تو یہ 8 سے 10 گہنٹوں کے درمیان میں مجھے موقع ہی نہیں ملا گیا کہ بھی کہ میں بات کر سکوں کہ جی سمی ابراہیم صاحب کیا بات کریں تو صاحب شاکر صاحب کیا بات کریں تو وہ کیا بات کریں تو ہاں بہت سے spaces چل رہی ہوتی ہیں ہماری گھانے اور کچھ اور حصتہ کی دائمہ کی غیر ضروری باتیں چل رہی ہوتی ہیں but my focus was خان صاحب you know I was lucky enough to meet all the جنونیز you know سلمان احمد کا میری space میں آ جانا اور ان کا بیٹھ کر مجھے spiritual democracy کے پر بتانا اور it was like you know وہ empower کرنا تو مجھے equip کر رہے تھے اور اس knowledge کی ساتھ میرے پاس نہیں تھا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ بھوکے کو کیا چاہیے ہوتی ہیں اندھے کو کیا سواری تو آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں تو مجھے تو وہ information میرے پاس آ رہی تھی that is what I do I don't find time for any other thing you know and I کے درمیان میں پھسا کر رکھا رہے تو I try میں بیسی نہیں thank you اکانز بھئی actually Spaces as you said کہ ہر technology کا اچھا بھی positive بھی کچھ negatives بھی بھی لیکن میں پرسنیل سمجھتا ہوں کہ Spaces سے بڑی information آتی اور بڑی connections ہوتے ہیں کہ recently اپنا Ali Zofikar بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے اور سمان آپ بھی پتا ہے ہمارے جو پاکی بھی ساتھی بیٹھے ہیں کہ ہم نے پنڈی کے اندر جو لوگ آرہے ہیں جو باہر کے شہر سے آرہے ہیں ان کو انہیں کیسے connect کیا sitting in the same space جہاں پہ ہمیں یہی بولا گیا کہ جی آپ سپیس بیٹھ کے بعد ضائق جائے تو it's funny how that actually happens تو ہم نے گیس سوال بتایا پڑا کرن کا بتایا اور پھر آپ نے یہ بھی خوش خبر سنا دی کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہونی ہے 26 کو انشاءاللہ تلہ ونی سپیچ کریں گے آگے آگے ٹھیک ہے یہ ہم نے سوچ لیا تو میں i would like to little bit fast forward کرتا ہوں اس کو imagine کہ ہمارے خان ساب آگے انشاءاللہ آگے اب آپ آگے کیا دیکھتے ہیں وہ سیٹ پہ اپنی آگے election ہو گیا اس کے بعد یہ نہیں کہ الیکشن پہ کام کر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ام بن بن جائیں اس کے بعد آپ سوشل میڈیا کا کیا رول دیکھتے ہیں تو ورڈز دا حقیقی ازادی اس کے بعد بہت کام ہے تو وہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس سوشل میڈیا کا رول اصلی حقیقی ازادی کے حصول کے لیے دیکھیں بات پتہ کہ اس کا تو میں نہیں جانتا کیس طرح سے ہوگا لیکن ظاہر ہے جو جوش اور جذب ہے اس طرح سے نہیں رہے گا انشاءاللہ دیکھیں جب عمران خان چیزیں بڑی عرام سے چل رہی تھی ہم اپنی زندگیوں میں مسروف تھے کرونا آگیا کرونا نے ہٹ کر دیا میڈیا کا پریشر تھا کہ مہنگائی بہت کر دی ہے سکون اور سٹسفیکشن والی تھی کہ جو بھی چیزیں وہ ٹھیک ہی جائیں گی ٹھیک ہی طرف چلیں گے عمران خان جب دوبارہ آجیں تب بھی اس ہوگا لیکن میں کوئی باب جاتا ہو کہ سوشل مڈیا کا کردار اور یہ رووٹ دیکھیں عمران خان تحریک انصاف کا سپورٹر جو ہے عمران خان کا جو سپورٹر ہے وہی عمران خان کا سب سے بڑا ٹلٹیک ہے اصل میں یہ بات ہے ہمیں میں جس وقت عمران خان جب وہ تھے تو میں یہی کہا کرتا تھا کہ ہمیں کسی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی والے کیا کہتے ہیں ان کا تو توقی نہیں نہ ملتا کم از کم اگر ہم بھی تین ٹرمز کے لیے آ رہے ہیں اس کے بعد اس لیول پر آئیں گے کہ ہم پہ تنقید کر سکیں ہمارے اپنے لوگ اس پر سے ناجائز تنقیدیں بہت ہوگی بلکل میں صحیح بات ہے کیونکہ there are so many forums that you can raise your voices at لیکن اس باوجود لوگ جو کرتے تھے جو کچھ بھی تھا اسی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تو عمران خان جو ہے وہ اس طرح سے مشہور رہا نہیں لوگ عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں اور جو عمران خان کا سپورٹر تھا جو اس کا ووٹر تھا لیکن یہ نہیں سمجھ سکے کہ عمران خان کا جو خلف عمران خان دیکھیں کہ اس نہ گنا بی سمجھ عمران خان فرم 2018 2022 ورگ نا سی آل تیرہ عمران خان وہ 2012 تیرہ عمران خان یہ عمران خان جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مولا جت ٹائم عمران خان مولا جت تو ایک فکشنل کریکٹر ہے عمران خان اصل زندگی کا مولا جت سے بہت بڑا کریکٹر ہے عمران خان عمران زندگی کا ارترل سے بہت بڑا کریکٹر ہے تو آپ کی دیکھنی میشہ شکریہ 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 آپ کی اس بات سے اپنی مجھے یہ بات اچھی لگی کہ آپ نے کہ کہ آپ آؤ آؤ اور پاکستان کوئی چیز کی تو میں کہتی ہوں نہیں اس وقت بڑے رونے آ رہے تھے نہیں خان صاحب نے وہ والا ٹیکس لگا دیا تو چیز تو اتنی مہنگی ہوگی ہم وہ والی چیز نہیں کہا سکتے ہیں بکتو لیکن ساتھ ساتھ جب لوگ یہ کہتے نا نی نی وہ جو بڑے کوئی not so very nice things جو باتیں جن القاب سے ہم کو نواز آ جاتے وہ کلٹ ہیں وہ جو ہیں وہ ٹرٹیسزم نہیں کر سکتے وہ ایک لیکن that is that's it کہ اگر ایسا ہوتا تو لوگوں نے اس وقت نہیں تنقید کی ہوتی خان صاحب پہ اور ان کو یہ نہ لگتا کو میرے خیال میں ون ہی پاور اور اس وقت ہمارے سپورٹ کی میرے خیال میں ہمارے لیڈرز کو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس پر میں ایک بات کروں گا جب آپ وقا سے سوال کریں میں اس پر ایک بات ضرور کروں جو آپ بات کریں کہ ہم میں تنقید برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے اس پر میں ضرور کومنٹ کروں گا کہ وہ کتنی ہمت ہے اور کس طرح سے ہے بات ہے ایٹی ہیں تو میں رہی لوگوں لوگوں پر سے ہی بات کرنا چاہتی ہوں اور میں بات کرنا چاہتی ہوں جو ابھی یہ بات ہوئی کہ بھائی بھائی نے بھی کی لوگوں تک بتانا لوگوں تک انفرمیشن پہنچانا میس انفرمیشن کو ہٹانا جس انفرمیشن کو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ کہ جی وہ میڈیا ہی ہو سکتا ہے میڈیا پہ سارا لوگ ڈاؤن ہو گیا میرا خیال میں جو کوئی بچارہ ایک چینل کچھ بتا بھی دیتا ہے تو اس کی بس برائی آ جاتی ہے اس سارے فیاسکو میں جب کہ خان صاحب کی سپیچ کے اوپر وہ لگ گئی ساری پابندی لگ گئی کہ وہ کہیں نہیں دکھانی ہے ایک ہر طرف سے اور 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 میں دو بلیف کہ نو ریولویشن نہ چیلوائز لیکن دیمیدل پیٹی آئی نے یہ نیشیریف کیا کہ اپنا یوٹیوب چینل کو مزید کیونکہ پہلے یہ تا تھا کہ فیڈ لے لیتے تھے ہم لوگ کہ فیڈ لے لیتے تھے اور پھر اس کو چلا دیا جاتا تھا لیکن اپنے اون پہ اپنے یوٹیوب چینل کو بلد کیا پیٹی آئی نے اور اپنے اپنے پاس ہے تو ناؤ ماشاءاللہ آپ لیڈ وہاں پہ یوٹیوب کیلئے ہمارے سوشل میڈیا کی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا وزن ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے کیا ہے دور اپنے پر اپنے پر انقلاب وزن بتائیں دیکھیں پہلی بات تو یہ جو پیٹی آئی نے کیا اور چینل بنایا چینل بہت دیر سے تھا لیکن ہونسٹی سپیکنگ یہ تو آپ لوگوں نہیں کرتی ہے لوگ آئے ہیں ایک ایک دن میں پچاس ہزار لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے اور مظاہر ہے وہ ایک روم کریئیٹ ہو گیا یہ اس طرح کی بات ہے جب ایک دم اینٹی امران ہو گیا تو ای آر وائی نمبر وان ہو گیا ای آر وائی کے اوپر جب پابندیاں لگیں اور ای آر وائی ذرا بیک پٹ پہ گیا تو بول نمبر ون چلا گیا تو اس طرح کر کے جو ہو گیا تو میرے خاند سے اس میں تو آپ لوگ ہیں جتنے بھی ہم جو وائلنٹیئرز ہیں اور ایکشلی وہ تو وہ تھا جس نے پلیٹ میں رکھ کے میڈیا کو ازادیاں دے دی تھی وہ تو خیر مختلف کی ذمقہ تھا لیکن ہماری کوشش ہمیشہ سے رہی اور اب بھی ظاہر یہی ہوگی تو میں نے جس طرح بھی وقاس کہہ رہے تھے میرے تو سپیس میں ظاہر ادمی اس مام میں سپیس ہیں انشاءاللہ اللہ اور زیادہ یہ دیکھیں جو لوگ بھی کہتے نا میں صرف سوال کہتے میں بھی کومنٹ کرنا جاتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہے لوگ کو ایک جگہ پر اکھٹے کرنا پر آپ کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں خلاف ضرور ہے یار گانے بھی گانے ہو بات بندے کو دوسرا ٹائم بھی چاہیے ہر وقت سے آسد کے ادام بھی ٹائم جائے اچھا خیر تو میں نے ہم لوگوں نے شروعہ شروعہ ہم نے پلان بنایا کہ سپیچز کو ہم وہ کریں گے تو خان صاحب نے ہسپتال سے سپیچ کرنی تھی آپ یقین کریں ایک وقت میں کوئی سلیابریٹی نہیں تھا وہاں پہ موجود کوئی بھی نہیں تھا صرف آپ اور ہم جسے لوگ تھے تمام لوگ ایک وقت میں میرے پاس تقریباً سترہ سے اٹھارہ ہزار لسنرز تھے اس پیس کو تقریباً ایک لاکھے قریب لوگوں نے ٹیون ان کیا چیتنی بھی سپیچ تھی اس کے اندر اندر اور اس کے فوراً ہم نے آزا پونا گھنٹا کر کے تو ہم نے بند کر دیا تھا تو اور وہ ہم نے کہاں سے براڈکش کیا ظاہر اپنے یوٹیوب سے تو ہمارا میرا جو میں یہ سمجھ ہوں کہ ہماری ایسی وہ جس طرح تیوی چینل ایک اپینین بناتے ہیں ایک اپینین کریئٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا جو اپینین کریٹ کر جس طرح بھی وقاس بات کر رہا تھا وقاس نے بلکہ زبرت بات کی جس طرح لوگ جو کیمرہ پکڑ کے اور مائیک پکڑ کے لوگ کو لے جاتے ہیں وہ اپینین مان جاتی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر بھی کام کریں جس طرح کہ آپ لوگ یہ پروگرام کرتے ہیں اس طرح کبھی پروگرام ہو ہم اس کو اتنا بزی کر دیں کہ ہم اس پر بقاعدہ طور پر چار سے پانچ گھنٹے کی روزانہ کی بنیاد پر نشریف یہ بہت بڑا مواد ہے بہت زیادہ مواد چاہیے چار سے پانچ گھنٹے کا بہت مثال کے طور پر یہ کلائمٹ چینج کے بارے مثال کے طور پر درفت لگانے کے بارے مثال کے طور پر ہمارا کوئی بھی ایسا کام کچھ بھی ایسا کام ہو تو میرا اس وقت تو یہ ممکن نہیں ہے ظاہر ہم الیکشن جیتے گے کام ہو جائیں گے ہمارے پاس وقت ہوگا میں یہ چینل ہونا چاہیے ایک دو گھنٹے کم اس کے جیتے 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 پاکستان بلکی سے آدیں گے بس اتنا بھی مجھے کوئی اچھا لگا نا کہ let me just add my little vision to your vision ان سکھ انشاءاللہ ہمارا نے ایک اچھا والا چینل پورا فلان بند کے آئے گا انشاءاللہ ایک دن ساتھ میں اچھا اچھا آپ کے ستنے سارے ہی ایجنٹ بیٹھے میں تو کہہ رہے نا مرشد نے حکم کرنا ہے بس حکم نہ بھی کریں ہمیں ہے نا جی وکاس بھئی جی اچھا میں آپ کی اس کی technicalities تو نہیں سمجھتا لیکن دیکھیں اگر پاکستانی اپنی سبجیاں خود اگا سکتے ہیں اپنے لیے ڈاکٹر کی hospitalization prescriptions خود لے سکتے ہیں اپنی بجلی خود پیدا کرتی نہیں پڑتی ہے ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا میری lights چلی گئی ہیں تمہارا backup بھی سکتا بھی on ہوا اور اپنے لیے سبھی کچھ مواقع خود سے create کرنے کے لیے کرتے کیونکہ آپ درمت کی طرح سے تو کچھ نہیں مل رہ ٹھیک ہے تو why not our own voice you know through our own platform کیونکہ دیکھئے what do you get when you throw peanuts you only get monkeys you know یہ جو اس وقت ابھی آپ کو ٹی وی چینل کے پر جو مایک پکڑے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں اور یہ لوگ کے درمیان میں جاتے ہیں بات کرنے کے لیے تو ایک تو سوال ہی بڑا احمق آنا ہوتا ہے اس کے سوال کے درمیان میں پھر یہ لوگوں کو پک پی ایسے لوگ کو کرتے ہیں جو تھوڑے کنسیوز رہتے ہیں ان کو بات بھی کتے نہیں آتی ہے کئی دفعہ تو پوائنٹ اف یو بھی جو ہوتا بڑا عزیب وغیب سا ہوتا ہے اور پھر ہماری جو جنرلزم ہے ماشاءاللہ سے پاکستان کے درمیان میں اس نے اپنا دنیا میں ایک ریکارڈ اب اس کو پڑھانا چاہیے بلکہ دنیا کے درمیان میں کہ اگر آپ نے جنرلزم کرنی ہے تو آپ پاکستان میں آگے دیکھئے جو مین سٹریم آپ کے چینلز ایمپورٹنٹ ٹھنگ جو کہ میٹر کرتی ہیں ہماری ٹرائفک قوانین ہیں ہمارے لوگوں کی آپس میں ہم آگ ہنگی ہے چار نصوبوں کی رسلی کیسے ہوا کرتی تھی تو بہت اچھا سٹرانگ پلیٹفارم جو کہ موشورے سے اچھے لوگ کو اٹھائیں دیکھئے اگر آپ پاکستان کی میڈیا میں دیکھتے ہیں اور پاکستان کے باہر کے میڈیا میں دیکھتے ہیں تو جو چیز آپ کو نظر آتی کہ باہر کے میڈیا میں کوئی سنسلی نہیں پھلائی جاری تھی باہر کی میڈیا میں دنگر میں کانٹنٹ ہوتا اس کے اوپر وہ آتی جارہ ہوتا ہے یہاں کے پر آپ کو چاند نواب ملیں گے جو کہ کھڑے وے آتے وے آس پاس کے لوگ کو تھپڑ بھی مار دیں گے یہاں پر آپ کو امین حفیظ ملیں گے جو کہ لاہور میں کنال کے پاس کھڑے کھان صاحب نے پیشتے آٹھ مہینوں کے دنگ میں اپنے جلسوں کے ذریعے سوشل میڈیا کی پاور کے ذریعے بہت زیادہ پاور کر دیا لوگ کے پاس بہت سی بات ہیں کرنے کو لیکن ابھی بھی پلیٹ فارم کے مواقع کام ہے تو اگر ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ آپ کے پاس روڈ ماب ہے تو یہ بہت پاور فل پاکستان کے لوگوں کی پاکستان کی کلچر کی پاکستان میں ہونے بہت سی اچھی ڈی بہت سی اچھی ڈسکشن کو بہت بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے یہ لوگوں کی گھومنگ کے لیے لوگ کو ایک سورس آف انٹرٹین منٹ کے لیے سورس آف نالج کے لیے جیسے کہ آپ اپنے ایک ریڈیو پروگرام میں تیون کر ریڈیو بہت شکریہ اور ایک اور آڈینس کا قویسٹن ہے نومان جی میرے دو سوالات ہیں پہلا سوال ہے کہاں گئے وہ پیڈیو کے وعدے جو عوام کو گمراہ کر کے وہ آئے تھے اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کیوں حقیقی ازادی ضروری ہے اور کیوں یہ کہا جاتا ہے پاکستان مجھے کہنے کہ آپ پروکاس ہو کرتے آہ میں یہ پیش رہی تھی کس کی بزرگ ہیں آپ دیکھا چالیس سال کے اب آب ہیں تو پیار دیکھو بات پیار اس پہ تو ابھی گانوں کی بات ہو رہی تھی نا تو وہ لگانا تھا کیا ہوا تیرا وعدہ ہو قسم پیر دی ایم نے کون سے وعدے کی تھی کیا کہتا پیر دی ایم کیا کیا کرائی اس کا کوئی وعدہ ہی نہیں تھا ان کی یہ مسائل ہی نہیں ہیں ان کو دیکھو بات سن ابھی جو سمن بات کر رہی تھی شروع میں یہ بات کر رہی تھے کہ عمران خان نے جوڑ دیا جب یہ وقاس بات کر رہے تھے کہ تصوی دانو ولی مزیدار اور بہتری مثال ہے اسے میں نے بہتر مثال کوئی نہیں دیکھو بات بتے کیا عمران خان کے اور میرے اور آپ امریکہ بیٹھے ہوئے گجنا والے میں وقاس بیٹھے ہوئے مصب بھی امریکہ بیٹھے ہوئے کینیڈا میں بیٹھے ہم سب ہمارے اور عمران خان کے مسائل ایک طرح ہمارے دکھ مشترک ہیں ہماری خوشیاں مشترک ہیں عمران شیئرز دی ہیپینیس جو چیزیں ہمیں خوشی دیتی ہیں عمران خوشی دیتی ہیں جو چیزیں ہمیں دکھ پہنچاتی ہیں اس کو پہنچاتی ہے امران خان کی جو انسان پہلی کیا تعلق ہے آپ مجھے خود بتائیں میرے اور پیڈی ایم کو تو مسائل ہی نہیں ملتے میرا تو مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو آگے جو ہے وہ نواز شریف نہیں ہے تو آگے بریم آجے گی مریم شباز آجے گا وہ حمزہ آجے گا حمزہ نہیں تو شباز وغیرہ 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 تو آگے تمام بچے سبتر جنید اور یہ تمام تیار ہے دونوں دونوں جو دونوں جو جماعتیں ہیں دیفائننگ مومنٹ کی جہاں تک بات رہے تو بیرالحان پہلی بات ان کے کوئی وعدت تھے نہیں کوئی عمران خان صاحب بلکل کہتے تھے خان صاحب اگر ان کو اینار او دے رہتے خان صاحب یہاں پر دس سال بھی حکومت کرتے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس ملک میں کرپشن کسی کے لیے مسئلہ ہی نہیں کسی بھی کے لیے مسئلہ نہیں اور اس کی ایک اور آپ کو مثال آپ کے سامنے آگی ہے آپ کو احمد نورانی کی جو سٹوری ہے وہ اس نے الزامات نہیں لگائیں لیکن آپ اس ریپورٹ کو پڑھیں اس نے الزام نہیں لگایا اس نے صرف ریپورٹ کیا ہے اس نے صرف سٹیٹپنٹ جو ہے ریپورٹ کیا ہے آپ اس ریپورٹ کو پڑھنے اس نے نہیں مجھے نہیں پتا اس میں سچائی کی میں نہیں نا میں کوئی الزمات نہیں لگا رہا ہوں الزام اس نے نہیں لگا میں کسی الزام میں نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن بارہ اشاریہ سات ارب روپے کا اس نے اس نے فائنڈنگز دی ہیں again how much is that truth I don't know we don't know تو ہم یہ لگا نہیں رہی ہیں الزام لیکن اس سوال تو ہم کر رہے ہیں یہ بات mention کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کے علاوہ کرپشن یہاں پر کسی کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ کیوں defining moment ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھو یہ نہ کوئی اداروں کی لڑائی نہیں ہے کہ ہماری لڑائی کو فوج کے ساتھ ہو گئی ہے یہ ہماری کسی سرپاسلار کے ساتھ لڑائی ہے یہ ہماری کسی دی جی آئی ایس پی آئی ایس آئی نہیں ہماری یہ لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ دیکھیں عمران خان نے کہا تھا یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ فوج بھی میری ہے یہ ہمارے ادارے ہیں یہ ہماری عدلیہ ہے یہ ہماری فوج ہے اس میں غلط لوگ ہیں اچھے لوگاں تمام ہیں اصل جو defining بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ elite capture versus میں اور آپ ہے اس بات کو صرف سمجھ لیں یہ elite capture ہے اب یا تو یہ elite capture اس طرح capture کر کے رکھے گی اور یا یہ ان کے چنگل سے نکلیں گی چیزیں اسی لیے یہ جو تحریک ہے کہ صرف elections تک محدود نہیں ہے کہ صرف عمران خان کو وزری آدم بنانے تک محدود نہیں ہے یہ بہت آگے تک جانے والی چیز ہے یہ بہت آگے تک جانے چاہیے اور انشاءاللہ یہ جائے گی اللہ تعالی نے محمد علی جنہ کو جو محمد علی جنہ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ جو پاکستان کو ایک علاقہ ملک جو دے دیا لیکن محمد علی جنہ اپنے مشن میں کامیات بچارا نہیں اللہ تعالی نے اللہ کی طرف سے وہ he didn't have enough life کہ وہ کر سکتے مرنہ محمد علی جنہ کا ظاہرہ یہ وجہ تو نہیں تھا جو پاکستان اس وقت ہے جس موجودہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں یہ تو محمد علی جنہ کا بھی یہ نہیں تھا وہ تو اگر محمد علی جنہ کو اللہ تعالی نے زندگی دی ہوتی another five six seven years so we probably been in a very different country we probably wouldn't be talking about all of this but we're talking about right now so defining moment صرف اس لیے یہ elite capture versus us تو میں اس لیے اس کو سمجھتا ہوں یہ دو خاندان ہیں اور ان دو خاندانوں کے ساتھ تمام وہ لوگ ہیں جن کے interests ہیں اور وہ elite یہ وہ elite ہے جس نے اس ملک کو اپنے شکنجے میں رکھا ہوا ہے یہ ان کی بقا کی جنگ ہیں اور versus پاکستان کی بقا کی جنگ ہے ایک طرف پاکستان کے interest والے لوگ ہیں اور دوسری طرف جن کے اور پاکستان کے آپ اس میں interest ایک دوسرے سے oppose کرتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں ایک ہمارے ہاں وہ نیلسن منڈیلا گوال منڈی کے ہیں جو اس طرح یورپ کے ٹور پر ہیں اور ایک ہمارے پاس مردیں فردیں واحد مردیں مجاہد ہیں کہ جو ڈٹ کے کھڑا ہے جس پر آپ نے گولیاں چلا دی جس پر آپ نے جس کے لوگوں کو ڈھا لیا جس پر ہر چیز کر لی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے وہ کہا رہے گی ملک میرا ہے میں یہاں سے نہیں ہوں سیمپل مال چلے جی علی آپ پوچھیں گے next question اسلام علیکم سامنا پی ایک question ہی میرا نہیں ہے question آرپا سسٹر کا ہے میں سب پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ کمرے پہ نہیں آنا چاہیے ہی ستا ہے ایک question میرا بکاس بھی آپ سے ہے آرپا سسٹر یہ پوچھ رہی ہے کہ what's your comment about people who are playing as double agent on twitter and how do you recognize who's a double agent دیکھئے بہت سے لوگ ہیں جی پہلے تو میں ذرا quickly comment دینا چاہتا ہوں علی نے بہت اچھے طریقے سے جو پیشتہ sum up کر دی کی پی ڈی ایم کیا تھی اور پی ڈی ایم نے کیا چیتے ان کے وعدے اور یہ سب پوچھ رہا ہوں کرپشن اور علی بھی بات کر رہے تھے تو ہمارے پاس اس جو کا دو چیزوں سے دو لنزز سے میں ساری چیز کو دیکھتا ہوں ایک وہ جو کہ خان صاحب بتاتے ہیں اور ایک وہ جو کہ ہمیں ہمارے دین سے میں ملا ہوئے تو خان صاحب کا تو علی نے بہت اچھے طریقے سے بتاتی ہے لیکن ہمارا دین جو ہے اس میں آہ تھوڑی سی سخت بات ہے لیکن بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگ کا لاکر ہم پر مسلک کرتی ہے اور ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے میں بتا رہے مسلمان میرے لیے شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے کہ جب میں یہ پڑھتا ہوں یہ چوری کرنے کے لیے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی کرتی بس یہ آپ کا عادت ہے تو یہ جو منی لانڈرنگ اور جو میں سارا کچھ اس ملک کے ساتھ سلتا رہا اور ابھی آپ لوگ بتا رہے ہیں اساسوں کا ذکر کر رہے ہیں عربوں کے درمیان میں ان کا ذکر آ رہا ہے تو ایک ہمارے معاشرے کے درمیان میں وہی والی بات جو کہ میرے سپیس میں میں آپ کر رہی تھی سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے بات کریں گے تو اشت شریف کی طرح ایک ایگزامپل بناتی جائے گی اگر زیادہ آپ کو جسے کہتے ہیں کہ جو ہش آئے گا تو پھر اسی طریقے سے کامران چاہد کی طرح مجھے پہلے نیشنل ٹی وی پہ چلائی جائیں گی پھر اس کے پاس سوشل میڈیا بھی چلائی جائیں گی تو انفرشنٹلی جن لوگ کے بارے میں ہمارے دین میں بھی حکم دیا ہوا تھا بہت سٹرک تو مجھے بطور معاشرہ ہی کہتے ہوئے اصدوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ بطور معاشرہ اب ان چیزوں کے دمانے بہت اخلاقی گراوٹ میں چلے گئے ہیں not because کہ اس وقت ہم لوگ چلے گئے ہیں ہمارے پر مسلک شدہ جو یہ گرمنٹ ہے اس نے یہ ایک محول حصہ کا بنایا ہے اور ایم شور خان صاحب آئیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں کریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اب آپ کی طرف آتے ہیں جو لوگ تویٹر کے پر ڈبل ایجنٹس ہوتے ہیں دیکھئے یہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کتنا keen observer ہیں you know i consider myself a keen observer on somebody you know جیسے علی ہے میں علی کو دیکھ رہا ہوں تو علی پی ٹی اے کی spaces بھی کرتے ہیں run کرتے ہیں اور میں دیکھا کہ کچھ اور spaces میں بھی ہوتے ہیں تو میرا کبھی کبھی interaction کے ساتھ پی ٹی اے کی spaces میں ہوتا ہے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ consistently یہ ایک اپنا narrative دیکھتے ہیں تو آپ وہ بات سنتے رہتے ہیں but somewhere down the line کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی اور space میں بیٹھے ہوئے وہی شخص کچھ اور بات کرتے ہیں زورانہ شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہ ویسے بھی wicket کی دونوں طرف کھیلتے ہیں اور کچھ لوگ بہت سی ان کی reasons ہیں کچھ فین کے لیے کرتے ہیں کچھ followers کے لیے کرتے ہیں کچھ کسی agenda کے پر ہوتے ہیں تو more or less ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ خان صاحب یا خان صاحب کے اس narrative کو promote کھنا نہیں ہوتا اپنے personal agenda کے تحتو ہوتے تو میں بھی کا پولیس والا یہ discrepancies جو ہوتی ہیں نکالنے کے لیے i was trained six years you know rigorously تو میں ذرا تھوڑا سا وہ ایک PTA والا بھی اور پھر ایک پولیس والا بھی جب آپ اس کو just put it like together in a box you know and then آپ اس کو ذرا shake کریں تو اس کے درمیان میں سے جو ہوتی ہے وہ ایک میری وہ hooter کی بتی چل رہی ہوتی ہے میں دیکھ کے ان لوگوں کے پر کچھ سوڑی سی اپنی observation رہتا ہوں discrepancies میں دیکھتا ہوں وہ discrepancies جو ہوتی ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں لوگ کے درمیان میں یعنی کہ کئی دفعہ وہ بیٹھ کر دس باتیں خان صاحب کی کریں گے تو درمیان میں تین باتیں دوسری اور کرنا شروع کر دیں گے باتوں کو turn around کریں گے twist کریں گے غلط طریقے سپورٹ کریں گے سو میں نے پھر میں confront کر لیتا ہوں بہت سے لوگوں کو میں نے confront کیا اور بہت سے خاص اور پھر صحافتی برادری کو میں نے confront کیا بہت سے لوگ جو کہ ہماری spaces میں آتے ہیں وہ آ کر خان صاحب کی گھنگ آتے ہیں پھر کسی اور بھی space میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پر جاتے ہیں ان کی گھنگ آتے ہیں تو پھر literally اپنے چھوٹا سا ایک network کے ذریعے ان کو bust کیا ان کو لا کر لوگوں کے سامنے exposed کیا بتایا بھی بہت گالیاں بھی کہیں لوگوں کے ساتھ کی ابھی کہ آپ ایک investigative عدارہ چلا رہے ہیں اور اس سے آپ لوگوں میں certifications پانٹ رہے ہیں لیکن نہیں certifications نہیں ہوتا it's just to raise awareness کہ if somebody is let's say you know خان صاحب کے خلاف propaganda کر رہے ہیں تو you know the idea is to let people know کہ وہ شخص جو ہے اس کی intention یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی اس movement کو نقصان پہنچائے جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتا دی ہے کہ 26 سے قریب اس طرف ایک campaign جو کہ بہت report کی جا رہی ہے وہی پیرزادہ صاحب نے اس کو report کیا اس کو major عادل راجہ نے اس کو report کیا اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب نے اس کو report کیا اور کچھ number اور صحافی ہیں جو کہ اس کو report کریں کہ ایک campaign ہے جس campaign کے تحت وہی غلط information کا source لوگوں تک کھلایا جائے گا اور بہت سے لوگ جن کو آپ سمجھتے تھے کہ کوئی ہوں گے وہ فیصل لارڈا کی طرح آئیں گے اور اب آ کے لوگوں کے سامنے آ کر ایک دوسرا ریڈیٹیو دینا شروع کریں گے تو پھر ایسے لوگوں کو ہم spaces کے درمیان میں بڑی بہر اہم سی جگہ ہے ہم وہاں کو we don't like spare them you know we take them head on and you کہ ان کو جسے آپ کے لئے دولا پان کا پھرام ان کو ضرور ایک دفاع کو کنفرن کریں گے thank you so much Vakas بھئی اب اللی بھئی ایک last question آپ کے لئے اور بڑا مزے کا question ہے اب خان صاحب prime minister بن جائیں گے بیسے کام نے بولا کہ ہماری obviously these are checkpoints and we'll get to the next tech point after that but our first sister asked so i'm asking you can you open your comedy show and let me listen to your audience comedy yeah that comedy show will be difficult but if you guys do it i'm ready to do it i don't want comedy to work with me it's not comedy i'm a very smart person i don't do it like that i don't do it i'm always smart and you don't want comedy you know jessica 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 just say that with a straight face مجھے تو اس بات میں مزا آ رہا ہے you could even just say that with a straight face آپ کے بعد جو سرکزم ہے نا جو double meaning کی آپ کی جو ایک قسم کے message ہوتا ہے obviously comedy بھی ہوتی ہے بھر ایک بڑا ہی deep message بھی ہوتا اس میں وہ ہم سب کو بہت پسند ہے so samana phi میں آپ کی طرف آپس لے جاؤں گا انشاءالہ تو پہلے session پہلے گا میں سب سے پہلے تو نا i'm beyond grateful کہ آپ تو انہوں نے اتنا time نکالا اور آئے اور میرے لیں ہی اسی کوڑا اخبار رونڈا جاناں جاں جی دی مجھے کیا پتا بھی دکر کئی کام دندے والے لوگ ہیں میرا کیا میں آ تو آپ کو باتی ہوں ہوں میرا کیا دیر رہا ہے رات کا کوئی نہیں ابھی تو رات شروع ہوئی ہے لیکن تو نہیں بہت 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 جو تائم آپ لوگ نے نکالا ہے آئے باتیں کی بہت بہت سیکھنے کو ملا اور بہت بہت سوچنے والی بھی کچھ باتیں so I'm gonna take that away with you know you know things to ponder about as we as we wrap up so I'm gonna take some last comments from actually not just you both but I would like you to say something and then we'll just take some closing comments from both of you and میری طرف سے thank you so much thank you so much for taking the time and دیکھے وہ ہم سب کو پتا ہے تو جب ریولیوشن کی بات آتی ہے تو it's not going to be easy. کوئی آسان کام نہیں ہے دکان سے وہ بریکن بیس ہے کہ وہ بریڈ لینے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم بریڈ لینے جائیں گے تو خان صاحب کو پرائم منسٹر بنا کے لیے آئیں گے ایک یہ بہت لمبا سفر ہے جس میں بہت ساری مخالفت بھی ہوگی ہر طرح کی چیزیں بھی ہماری طرف درو کی جائیں گی لیکن fact of the matter is کہ صرف ایک گول ہے Pakistan and that's it ہم صرف پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں پاکستان کے اندر رہنے والی عوام کے لیے اچھی ان کے basic necessities چاہتے ہیں ہم کون سب کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غریبوں میں جہاز بانٹ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک غریب کا بچہ ہے کے پاس بھی وہی opportunity ہے جو ایک elite class کے بچے کے پاس opportunity ہے تو اس روڑ میں میں جو بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو یہ کہوں گا کہ instead of صرف انگلی اٹھانے کے یا صرف سوال اٹھانے کے اپنے اردگرد کے علاقوں میں کچھ تھوڑا بہت changes لانا شروع کرنے ہیں آپ کا معاشرہ انشاءاللہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا and once again thank you Ali Malik بھائی thank you Vakas بھائی for your time اور آپ ہمارے ساتھ کافی دیر سے موجود رہے really appreciate that جی سوال بھائی ایسے تو نہیں جانے دینے والی ہوں کوئی last کوئی comments کوئی باتیں آپ لوگ ضرور دیں اس کے بعد میں آپ کو جانے دوں گی تو اگر دفتر وفتر کو دیر ہو رہی ہے مکاس بھائی and then we'll go on to Ali بھائی it's been a great pleasure for me first of all being part of the like I said this amazing amazing community میں سوچا کرتا تھا سونا کرتا تھا کہ ممی ڈیڈی بجھے کیسے ہوتے ہیں آپ لوگ بس آپ کو دیکھ بھی لیا میں نے so but you know to be part of this family and to be able to like sit down and a guest کی طرح آپ نے مجھے بلایا میرے لی بہت قبل حزت ایک بات کیا آپ نے ناصرف میری اس community کی دمیان میں جو چھوٹی سی آپ سمجھ دیزے کہ میں نے ایک قطرے کے براور اس میں ڈالا تو آپ نے اس کو acknowledge کیا پھر اس کے بعد it's a great achievement for me to be you know the pti official uh to uh جو اپنا جو spell ہے اسی طریقے سے کرا تا رہو تو i think جیسے کہ آپ لو نے کہا کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ خان صاحب کی اسیملیز میں آنے تک ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہے گی تو ہم نے جیسے کہ خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہم واقعی اپنے معاشرے کو اس جگہ پر نہیں لے آتے کہ ہم حقیقی معنوں کے اندر پاکستان کی خیستے پاکستان میں بیٹھ ہی کریں گے اور اس کے علاوہ ہم ہر اس شخص کو جو کہ طاقتور ہیں جب تک اس کو قانون کتابیں نہیں لے آنے گے قانون کو اوپر اور وہ شخص قانون کے نیچے تک نہیں آئے گا ہماری یہ جنگ جاری رہے گی کام دوں کی کوئی ہے جه لگych میں تو کہتا ہوں گے کہ اگر وہ کاز کے پاس پیسے آگئے نا انشاءاللہ اللہ خیار کرے دے ادھے تھوڑے جی میں دے دے نا منی لانڈرنگ میتہ ڈی کانگ اور نہیں اگر آپ کو فیسے آگیا اور آپ نے فلم بنا لی نا تو اتنے زیادہ کریکٹرز ہیں اور صحیح بات ہے اور یہ لوگ بھی ان کریکٹرز کا حصہ ہیں تمام بہت بڑی جمعے غفیر ہم ساری ایک جمعے غفیر ہے جو اس کے اندر شامل ہے اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں ان کو سپیس میں بھی کہا تھا میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں رات کا ایک گرڈ بج رہے ہیں کہ وہاں پر اور یہ لوگ بھی جو انہا وہ ہیں اور کس کے لیے for the great man you know for the great cause you know تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی contribution ہے کہ کوئی بھی جتنا بھی جس capacity میں contribute کر رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے میرا تو کوئی بھی message message میں نے کہا دینا ہے میرا تو بس یہ ہے simple سی بات ہے بھائی میں تو بڑا believer ہوں کہ چھوٹی موٹی جھڑپے ہیں یہ وہی بات ہیں جو میں اکثر کرتا رہا ہوں وہی بات میں repeat کروں گا پھنی کہ چھوٹی موٹی جھڑپے تو ممکن ہے کہ ہم کدھر اتر سے ہار جائیں لیکن اس جنگ کا فاتح جو ہے وہ عمران احمد خان نے آپ کی اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو فاتح پیدا رہا کی ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ they're fight بھی you know کہ ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم میں ہم نے بلدہ کیوں کہ میں نے جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ mention کر دیا 96 والی بات اور بتا نہیں کیوں کر دی اتنا ہم انہوں نے آپ نے بندہ بنا رہی اس لیے مجھے اپنے آپ کو بابا بھی کہنا پڑا آپ لوگ کے وجہ سے کیونکہ اصل میں تو آپ لوگ ہیں لیکن میں نے بھی کہا چلے میں اپنے آپ کو کہہ بتا ہوں کوئی نیجس to make you guys feel a little better تو اینیویز اچھا خیر سے یہ سنگید ہم آتا ہے یہ ظاہر ہے کٹ جائے گا یہ باقی چیزیں تو تو میں صرف میں آپ کو یہ کہنا جاتا تھا دیکھیں پتہ ہے کیا I have seen the many laws within the party مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں اور یہ ظاہر ہے پروگرام کا حصہ ہونا بلکل ضرور نہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ دوزار پانچ کا پہلا پروٹیسٹ تھا جس میں میں شامل ہوتا زندگی کا پہلا پروٹیسٹ جس میں میں گیا تھا ٹھیک ہے ہم لوگ زمان پارک میں اکٹھے ہوئے اور زمان پارک میں پتہ ہے کیا ہوتا تھا کہ نہ لوگوں کو ہم لوگوں کو بلائے جاتا تھا کہ یہاں پہ پروٹیسٹ کرنا اچھا لوگوں کو بلائے جاتا تھا ہر چیز ہوتی تھی ہم لوگ زمان پارک پہنچے زمان پارک سے ہم نے پنجاب اسیمبلی جانا تھا اور پنجاب سے نے کہا ہم پیدل گئے خان صاحب پیدل اب دوزار پانچ میں I was like of course fifteen years younger than today لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب جو تھا وہ ہم سے زیادہ جوان آدمی تھے ہم لوگ وہاں پہنچ گئے وہ تقریباً چار کلومیٹر کا سفر ہے وہ باہت ہوئے تو ہم لوگ خیر وہاں پہنچ گئے لوگوں کو کالس کی بہت لوگ کالس کی اور ٹوٹل لوگوں کی جاتا دات تھی نا آپ لوگ یقین نہیں کریں گے اتنی بڑی تعدات تھی کہ ہم کیمرامین بھی ملا لیں سب ملا لیں تو ہم ڈیڑھ سو زیادہ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو اتنا اتنا بندہ تھا ڈیڑھ سو بندہ تھا ہمارے پاس میں نے کہا کیمرامین بھی بلا دیا ٹھیک ہے اس زمانے میں ہماری خبریں ٹیم بھی وغیرہ پہ نہیں آتی تو خان صاحب کے ہاتھ میں نا وہ جو کیا ہوتا ہے وہ مایکروفون سی جو چیز ہوتی ہے جو ہینڈ ہیلڈ ہوتا ہے وہ خان صاحب کے ہاتھ میں تھا تو خان صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے تعداد سے گھرانا نہیں ہے کہ آج آپ ایک تعداد میں کم ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس شہر میں مدھا ہم لاہور میں دے تو آپ دیکھیں گے اس شہر میں ایک دن یہ پورا شہر آپ کے ساتھ ہوگا پورا ملک آپ کے ساتھ ہوگا ایک دوست ہے اس کا نام بھی علی ہے میں کہا ہم سب کس طرح کی باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہوگا یعنی کہ ہم جیسے جو لوگ جو اندھا جند اعتماد کرتے تھے اور یہ سمجھ دیتے ہیں کہ مجھ جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہا نہیں یار یہ کیسے ہوگا اور میں نے ٹھیک پانچ سال کے بعد میں نے دیکھا منارہ پاکستان کو اس کیمپین میں تھا جب وہ فلوٹس بھی جاتے ہم پر فائرنگ ہوئی ہوای فائرنگ ہوئی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں تو پھر میں نے دیکھا تو مجھے خان صاحب کو بات گیا تھا کہ پانچ سال پہلے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگوں کے میں نے وہ جو جو لاہور کا جلسہ تھا وہ جو پہلے والا تیس اکتوبر والا میں نے شاہی قلعہ جو بالکل سامنے شاہی قلعہ جو اگر منارہ لیکن میں نے یہ دیکھا تھا ہم نے وہاں پر زہیر عباس خوکر صاحب نے وہ میرے نیبر ہیں وہ جو اس وقت ایمپی ہیں ان پر ذمہ داری تھی وہ لاہور اس کے پریزیڈنٹ ٹائپ چیز تھے اس زمانے میں تو پارٹی بڑی بھی نہیں تھی تو ٹوٹل بیس یا پچیز دار کرسیاں لگائی تھی اور ہمیں یہ تھا کہ کرسیاں پوری آ جائیں گے کہ نہیں اور ٹینٹ جو تھا وہ آگے لگایا تھا اس کے ہم نے دیکھا کہ بارہ ایک بجے کے قریب میں وہ ٹینٹ ٹھانے پڑ گئے اور کرسیاں جو ہے وہ انف نہیں رہی یہ وہ وہ چیز ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے امران خان کو کونسی تلسماتی طاقت دی ہوئی ہے کونسی ایسی چیزیں دی ہوئی ہیں اور مجھے آکے لگتا ہے کہ یہ صرف وہ ہے آخری کومنٹ صرف میں یہ ہے کہ جو زمیزہ جا نے کہا تھا اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ میں نے جو آپ کو کہا کہ میں نے یہ سوچا اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ اس کو ہزار مرتبہ چیلنج کریں گے یہ آپ کو ایک ہزار ایک مرتبہ طلب صاحب کرے گا یہ آپ جو مرضی کر لیں آپ اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے اور یہ پیغام تمام لوگوں کے لیے اور میں نے خان صاحب سے سوال پوچھا ہے خان صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا لیکن میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ میں خان صاحب سے ضرور انشاءاللہ ایک سوال کروں گا دوبارہ کروں گا میں چاہوں گا خان صاحب صاحب یہ آپ نے اصل میں کس کو کہا تھا وہ بتا رہے ہیں بہت شکریہ یہ کس کس کو کہا تھا یہ کس کس کو کہا تھا یہ بدہ اتنے لوگوں پر پھٹ آتی ہے کس کس کو کس کس کو رنانا تھا کس کس کو تکلیف ہون جانے تھی بہت شکریہ